اسلام علیکم ویورز میں ہوں نیلو فرسر ورنساری اور آج ہم بنا رہے ہیں پتہ گوبی کی سبزی جو بہت بہترین بنتی ہے اور اس سے بنانا بھی بہت آسان ہے یہ ویلیچ کی سکریٹ ریسپی ہے جو لوگ پتہ گوبی کی سبزی نہیں کھاتے ہیں وہ یہ سبزی کھانے کے بعد کھانے لگ جائیں گے سبزی کو اتنی مزیدار لگتی ہے یہ تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور جب بھی ٹرائے کریے گا ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو دیکھیں کس طرح سے بنائی جاتی ہے یہ پتہ گوبی کی سبزی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لئے ہم نے ایک کلو پتہ گوبی کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو آدھا کلو پتہ گوبی سے بنانا ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں تو سبزی پہلے ہم کچھ مسالیں نکال لیتے ہیں 3 ڈیبل سپون آپ کو لسن کے جوے لینا ہے ایک کپ آپ کو دیسی حردھنیا لینا ہے اور 15 سے 20 آپ ہری مرچے لے سکتے ہیں یا کم بھی لے سکتے ہیں مرچے آپ اپنی حساب سے لے لیں اس میں آپ کو ادھا رکھ کر استعمال نہیں کرنا ہے اسے ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کروش کر لیا ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں اسے کے ساتھ اڑکے کے لیے ہم نے 3 سٹک جو ہے کری پتے کے لیے ہیں اور 1 ٹی سپون زیرا لیا ہے اور 1 ٹی سپون ہم نے رائی لی ہے اور آدھا ریبل سپون جو کالی مرچ کا پاورڈر دکھ رہا ہے کروش کیا ہوا یہ ہم آخر میں ایٹ کریں گے تو اب آپ کو اس ٹپ بے سٹپ بتاتے جائیں گے ہم نے کڑاہی میں پونہ کپ آئیل ایٹ کر دینا ہے ہم نے اسے جو ہے پینٹ آئیل میں تیار کیا ہے اس میں مسٹرڈ آئیل کا استعمال نہیں کرنا ہے اچھا اس میں ہم نے کری پتے اور رائی زیرا ایٹ کر دیا ہے اور اسے کے ساتھ دو میڈیم سائز کی پیاس کو اس طرح سے پتلا پتلا کاٹ کر ایٹ کر دینا ہے پیاس کو ہمیں ہلکا براؤن ہم نے تک فرائے کرنا ہے جیسے ہی پیاس ہلکی گلابی ہونا شروع ہو جائے اس میں ہمیں کرش کیا ہوا ہرہ مسالہ ایٹ کرنا ہے جو لستن ہرہ دھنیا اور ہری مرچی ہم نے کرش کر کے رکھی تھی اسے ایٹ کریں ہرہ مسالہ ایٹ کرنے کے بعد آپ اسے تین میٹ تک اچھی طرح سے پھونیں اب جو مسالہ ہے نا اچھے سے پھون چکا ہے اس میں ہمیں آدھر ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کر دینا ہے اس وقت اور اسے بھی پھون لینا ہے اب اس میں ہم آدھر ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں گے آپ اپنے حساب سے بھی نمک ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے جتنا کیا تھا اتنا بتا رہے ہیں اسے بھونتے ہوئے کچھ چار منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے گو بھی ایٹ کر دینا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں کٹے ہوئے ٹاماتر ایٹ کر دینا ہے آپ کو دو میڈیم سائز کے ٹاماتروں کو ایٹ کرنا ہے سو سو گرام کا ایک ایک ٹاماتر ہے اسے ایٹ کر دیں اور اسے ایٹ کرنے کے بعد اسے واپس سے مکس کر لیں اس میں آدھر ٹیبل سپون کرش کی ہوئی کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے کرش کی ہوئی کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس پر ڈھکن لگا دیں گے اور دس میٹ تک ہم اسے سلوانچ پر پکائیں گے اسے سلوانچ پر پکاتے ہوئے پانچ میٹ ہو چکے ہیں پانچ میٹ بعد ہم ڈھکن کھول دیں گے اور اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے واپس سے ڈھک دیں گے اور پانچ میٹ تک سلوانچ پر پکانے کیلئے تو سلوانچ پر پکاتے ہوئے دس میٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈھکن ہٹا دیں گے اور اس میں یہ مسالہ ایٹ کریں گے یہ ہے مسالہ میجک اور یہ آپ کو ایک پیکٹ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور یہ مسالہ ضروری ہے اس ڈش کے لیے یہ آپ کو آن لائن اور مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا یہ ہم ایک پیکٹ ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بس یہ سبزی تیار ہے اسے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ یا چاولوں کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزیدار لگے گی تو جب بھی اسے آپ بنائیں ہمیں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں نمک اور میرشے اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی سپائسی سبزی اچھی لگتی ہے یہ اب اس میں آدھا کپ کٹا ہوا ہارا دھنیا ایٹ کر دیں اوپر سے اور اسے بھی مکس کر لیں تو یقین ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ایسے ہی اور بھی بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے جائیں گے چاہے ویج ہو چاہے نون ویج ہو دھابا کی ہو ریسٹران کی ہو یا باورچے کی اوریجنل ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور ہاں بیل ایکن کے بڑھن کو ایوان آپ بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاویں یاد رکھیں اسلام علیکم دعاویں یاد رکھیں گے